دین کی وقعت ہو اس کے لئے تو دین کا سیکھنا دین پر چلنا بہت آسان ہے اور جس کے دل کے اندر نہ دین کی عظمت نہ دین کی وقعت نہ دین کی قیمت ہو اس کے لئے سیکھنا چلنا دو بر ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت دنیا کی قیمت اتری ہوئی ہے اس لئے ہم اس کے لئے محنت کرتے ہیں ہم اس کے لئے مجاہدے کرتے ہیں ہم اس کے لئے مشقتیں اٹھاتے ہیں اپنا گھر باہر چھوڑ دیتے ہیں اپنا شہر چھوڑتے ہیں حتیٰ کہ اپنا ملک چھوڑ کر باہر ملکوں میں برسو جاتے ہیں اور برسو رہتے ہیں دنیا کمانے کے لئے دنیا حاصل کرنے کے لئے حالکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ خدا پاک کے ہاں اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کی قیمت خدا پاک کے ہاں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ جل شان ہو ہم منوال ہو اپنے نماننے والے کو ایک گھونٹ بھی پانی مرحمت نہ فرماتا اگر ہم نے دنیا حاصل کر لی اگر ہم نے یہ چند کونیا پرپا جمع کر لی تو کہ دن کی جس دن موت آوے گی یہ ساری دنیا ہی دھری رہ جاوے گی کوئی چیز سات نہیں جاوے گی کوئی چیز کام نہیں آوے گی لیکن اگر ہم نے دین کو حاصل کیا اگر ہم دین پر چلے اگر ہماری زندگی دینی زندگی بنی تو خدا پاک ہماری دنیا بھی بنائے گا اور اصل تو ہماری آخرت کا بننا ہے آخرت کا بننا یہ اصل ہے اور آخرت بنتی ہے خدای احکامات پر چلنے سے نبی کے طریقے کو اپنانے سے ان چیزوں سے آخرت بنتی ہے اور انہی چیزوں سے دنیا بھی بنتی ہے اگر ہم نے دنیا بنا دی تو کہ دین کی موت آوے گی تو سب کچھ نہیں رہ جاوے گا لیکن اگر ہم نے دین کو حاصل کیا دینی زندگی بنائی تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی کہ خدا پاک حیاتِ طیبہ نصیب فرمائے گا اللہ کی طرف سے خیر برکت رحمت نازل ہوگی اللہ کی طرف سے کین سکون ملے گا یہ تو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر وہ بڑے بڑے انعامات ملیں گے جن کا بندہ تصور نہیں کر سکتا اور ایک سکھے بڑا جو انعام ملے گا وہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی خدا پاک کا راضی ہو جانا یہ سکھے بڑی نعمت ہے اور سکھے بڑی دولت ہے اللہ نے ہمیں ایک آسان سا راستہ مرحمت فرمایا ہے یہ دعوت والا راستہ یہ صحیح اسی واسطے ہے کہ ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی بنے دعوت کیا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی قرب بلانا خدا پاک کی بڑائی کو بولنا اس کے ترتا درتا ہونے کو اتنا بولا جائے کہ ہمارے دل کے اندر اتر جائے آج ہمارے دنوں کے اندر مخلوق کا یقین بھرا ہوا ہے دنیا کی کلوں سے ہونے کا یقین دل کے اندر ہے اگر نہیں ہے تو خدا پاک کی ذات عالی سے ہونے کا یقین نہیں ہے یہی بیماری ہے یہی لوگ ہے یہی مرض ہے اس کو دور کرنا ہے یہ دور ہوگا اس چیز کو جس کو بولا جائے گا اور وہ کیا کہ اللہ کی بڑائی کو بولا جائے اللہ کی قضرت کو بولا جائے اور یہ کہا جائے کہ مالک سب کچھ تیرے یہ قبض قضرت میں دنیا کی کلوں سے کچھ نہیں ہوتا جو کچھ ہوتا ہے تیرے کرنے سے ہوتا ہے جو ہوا ہے تیرے کرنے سے ہو رہا ہے اور جو ہوگا وہ بھی تیرے ہی کرنے سے اور تیری قدرت سے ہوگا یہی ایمان ہے جو مطلوب ہے جو محبوب ہے جو مقصود ہے جس پر کامیابی ملے گی جتنا ہمارا ایمان ہمارے دل کے اندر مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنے ہی ہمارے اعمال جاندار ہوتے چلے جائے گے اتنے ہی ہمارے عملوں کے اندر جان پرتی چلی جائے گی آج عملوں کا جنازہ نکلا ہوا ہے آج ہم عملوں سے غافل ہیں دیکھ لو ایمان کے بعد سب سے اونچہ عمل نماز کا عمل ہے بہت اونچہ عمل ہے کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو نماز کے اندر غفلت بھرتتے ہیں نماز کے اندر لا پروائی بھرتتے ہیں آخرت کے اندر آدمی سے سکھ سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا نماز اگر صحیح نکل آئی تو اور عمل بھی صحیح نکل آویں گے اگر نماز کے اندر کمی کوتائی رہی تو اور عمل کے اندر بھی پیشے رہ جاویں گے اس لئے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں اور بھائیوں عملوں میں جو غفلت ہے عملوں میں جو کوتائی ہے وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور ایمان کی کمزوری دعوت کے نہ ہونے کی وجہ سے عمل جاندار بنے گا تو بلئے دعائیں قبول ہوں گی اور دعائیں قبول ہوں گی تو بھئی مسئلے حل ہوں گے آج ہر آدمی مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے ہر آدمی حالات سے دوچار ہے ہر ایک چاہتا ہے حالات کا شدار ہر ایک چاہتا ہے مسائل کا حل ہر ایک چاہتا ہے پریشانیوں کا دور ہونا ہر ایک چاہتا ہے ہوسیبتوں بلاؤں کا ختم ہو جانا لیکن پریشانیاں بجائے ختم ہونے کے دن بہ دن بڑھتی کے لیے جا رہی ہیں بلائے مصیبتیں دن بہ دن زیادہ ہوتی کے لیے جا رہی ہیں اس کی وجہ ہماری بدعملیاں ہیں ہماری بیٹھینی ہیں کیونکہ یہ سارے حالات خدا پاک کی طرف سے آتے ہیں اور یہ آتے ہیں انسان کے عامال پر انسان کے کیے پر جیسا انسان عمل کرتا ہے ویسے یہ خدا کی طرف سے حالات آتے ہیں خدا پاک نے کبھی دنیا کی چیزوں پر فیصلہ نہیں فرمایا ہے خدا پاک نے کبھی فیصلہ فرمایا ہے حالات صدار کا یا حالات بگاڑ کا وہ انسان کے بدل سے نکلنے والے عامال پر فرمایا ہے عمل اچھے تو فیصلے اچھے تو حالات اچھے عمل خراب تو فیصلے بھی اس کے مطابق اور حالات بھی اس کے مطابق یہ تو بھائی دنیا کا حال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہیں اور خالی دنیا کا مسئلہ نہیں اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے وہ اصل مسئلہ ہے دنیا تو ایک گزر گواہ ہے گزر رہی ہے گزر جاوے گی آدمی ماں کے پیٹ سے آیا ہے اور قبر کے پیٹ کی طرف جا رہا ہے اصل بنانا آخرت کا بنانا ہے آخرت بنی تو سب کچھ بنا اور آخرت بگڑی تو سب کچھ بگڑا لیکن آج ہمارے جنہوں کے اندر آخرت کا کوئی فکر نہیں ہم دنیا ہی کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں دنیا ہمارے سامنے یہ ہم اپنے لئے ٹانٹے بو رہے ہیں یہ ہم اپنے آپ کو خسارے میں اور نقصان میں چلا رہے ہیں ہم دنیا کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں حالت دنیا تو گزر رہی ہے گزر جاوے جی موت آوے گی تو دنیا یہی دری رہ جاوے گی مسئلہ آخرت کا ہے وہاں کی تیاری ہوتی ہے بڑے آمان سے وہاں کی تیاری ہوتی ہے خدا پاک کے حکموں پر چلنے سے وہاں کی تیاری ہوتی ہے نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے سے جس کو دین تا جاتا ہے دین بھی سیکھنے سے آتا ہے دین بھی محنت کرنے سے آتا ہے اللہ جل شان و عمان والوں نے ہمیں یہ دعوت والا عمل دیا ہے دین کو سیکھنے کا دین کو اپنانے کا دین پر چلنے کا اب جو بھائی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اللہ ان کے جانے کو قبول فرماوے نکلنے کے زمانے میں بہت کوشش کرنا ہے اس بات کی کہ ہمارا کوئی وقت ضائع نہ جائے ہمارا کوئی لمحہ بیکار نہ جائے یہ عمال جو بتلائے گئے ہیں دعوت تعریف نماز قرآن تصویح اپنے ساتھیوں کی خدمت اپنے امیر کی اقعات اور گشتوں کے ذریعے اپنے بھائیوں کو مجد میں لانا یہ چند عمال ہے انہیں عمال میں اپنے آپ کو لگانا ہے اور یہ چند عمال یہ پورا دین نہیں ہے یہ پورے دین پر آنے کا ایک راستہ ہے جتنا ہم محنت کرتے رہیں گے اتنا ہی دین ہماری زندگیوں میں آ جائے گا اور بھائی اس کام کے اندر یہ دو محنت ہیں ایک دن کی محنت اور ایک رات کی محنت دن کی محنت اپنی زندگی کو عمالی زندگی بنانا ہے اور دعوت کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے یہ تو دن کی محنت ہے اور اس کے اندر جو جہان پڑے گی اس کے اندر جو روح آوے گی وہ رات کے رونے سے اور رات کے مانگنے سے آوے گی اس لئے خوب دعاؤں کا احتمام کرنا ہے خوب اللہ کے سامنے رونا ہے اللہ عجل لشانو اپنے بندے کی محنت کے اور اپنے بندے کے مانگنے کے بڑے قدردان ہیں اللہ عجل لشانو کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے اور کسی کے مانگنے کو رد نہیں فرماتے بلکہ خدا پاک کی ذات عالی ایسی قریم و رحیم ہے کہ مانگنے سے راضی ہوتی ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتی ہے جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ عجل لشانو کو اپنے بندے کے ہاتھ خالی پھیٹے ہوئے شرم آتی ہے اس لئے دعاؤں کی مختار کو بڑھانا ہے خوب دعاؤں کی تسرت کرنی ہے خاص طور سے اخیرات کے اندر تو باقعہ دا اعلان ہوتا ہے ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی مفرح طلب کرنے والا اس وقت میں جو آنسو باہدے نہ معلوم کس کا آنسو اللہ کو پسند آ جاوے اور نہ معلوم کس کے مانگنے پر خدا پاک دروازہ کھول دیں بس مانگنا یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت سے مالا مال فرما دے ہدایت کا نور ہمارے دل کے اندر اتار دے ہدایت ایک نور ہے جو خدا پاک محنت کرنے والوں کے دل کے اندر ڈالتا ہے جن کو محنت ہوگی دعوت کے ذریعے عمال کے ذریعے ہدایت کی رات کو محنت ہوگی دعا کے ذریعے ہدایت کی تو ضرور بھی ضرور ہدایت ملے گی اور جب ہدایت ملے گی تو دنیا میں بھی چمکیں گے اور آخرت کے اندر بھی پنپیں گے اس کے ساتھ ساتھ خدا پاک سے قبولیت کو بھی مانگنا ہے اللہ کی رضا کو بھی مانگنا ہے اور یہ مانگنا ہے کہ اے مالی تو موت تک ہمیں دین کے کام میں لگے رہنے والا بنا دے ہمیں اخلاص نصیب فرما دے اور تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ کا راضی ہو جانا یہ اصل مقصد ہے یہی زندگی یہی عملوں کا مقصد ہے کہ ہمارا مالی ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے اور ہر آدمی اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے جتنا سنت کے مطابق ہمارا عمل ہوگا اتنے خدا پاک کے ہاں اس کی قیمت ہوگی کیونکہ خدا پاک کو نبی پاک علیہ السلام کا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے آپ کا طریقہ سب سے زیادہ پسند ہے جون جتنا نبی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے گا جون جتنا اپنی زندگی نبی کے نقصے قدم پر چلائے گا اتنا ہی خدا کا بھی محبوب بنے گا نبی کا بھی دولارہ بنے گا ہمارا رہن سہن ہماری بود و باش ہمارا کھانا پینا ہمارا دباش ہمارا سونا جاگنا ہماری شادی بیا ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو نبی کے طریقے کے محابق ہو تو چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی دین بن جاتا ہے اور خدا کے یہاں دے اس پر عجر و ثواب ملے گا اور خدا کے یہاں اس کی قیمت ہے اور اگر نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اور اللہ کے حکموں کو توڑ کر اگر ہم نے کوئی عمل کیا تو خدا کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں خدا پاک کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں نکلنے کے زمانے میں ہمیں انہی چیزوں کو سیٹھ میں آئے انہی چیزوں پر محنت کرنی ہے انہی چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لانا آئے اب اگر ہم نکلنے کے زمانے میں ہم سیٹھ کر آئے تو پھر واپس جا کر مقام کام کا کرنا آسان ہو جائے رہا یہ کوئی کلہ چار مہینے کی بات نہیں یہ تو بھائی موت تک کا دھندہ ہے کہ دین کا کام کرتے کرتے ہم دنیا سے جاویں اور دین کا کام کرتے کرتے ہماری موت آ جاوے بھائی یہ موت تک کا کام ہے لیکن موت تک جب ہی کر سکیں گے جب ہم سیکھیں گے اور نکلنے کے زمانے میں محنت کریں گے اور خدا کے اس پر استقامت کو مانگتے رہیں گے اللہ ہم سب کو قبول فرماوے اور موت تک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کے کام میں لگے رہنے والا بناوے اور ہم سب کو قبول بھی فرماوے اور ہم سے راضی بھی ہو جائے گے اپنی دعا کی قوت کو بھی بڑھانا ہے اس دعوت کا مقصد ایمان کو بڑھانا اور دعوت کی قوت دعا کی قوت کو بھی بڑھانا ہے جتنی دعا کی قوت بڑھے گی جتنے خدا پاک سے لینے والے بنیں گے اتنا ہی اللہ کی طرف سے فیضان بھی ہوگا اور خدا کی طرف سے مددیں اور رحمتیں اور برکتیں بھی شامل حال رہیں گی اور نکلنے کے زمانے میں جب دعائیں ہوں گی تو خدا پاک ان دعاؤں کو ایسے قبول کریں گے جیسے نبیوں کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے اس لیے سب کی ہدایت کے لیے اور سب کی قبولیت کے لیے اللہ سے خوب رو رو کر دعا مانگنا ہے اللہ کو اپنے بندے کا رونا بہت معبوب ہے بہت پسند ہے اللہ ہمیں قبول فرماتا ضرور شریف پڑھنے السلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد لما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بس اینکا حمید مجید حبتنا ظلمنا انفسنا وان لم ترحن لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر ورحمت جاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم رب اغفر ورحمت خیر راحمین رب اغفر ورحمت خیر راحمین رب اغفر ورحمت خیر راحمین رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لي وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لهم تسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخذ وما اسرت وما اعلنت اللهم اشرع صدورنا للإسلام اللهم احب بلينا الإيمان وزینوا في قلوبنا وكرر إلينا الكبرى والفزوغ والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خز الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكعا أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شيئتا لا إله إد الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسعلك موجبات رحمته نسعلك موجبات رحمته نسعلك موجبات رحمته وعزائم مغفرته والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسمه لا تذعلنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فريته ولا ضرّا إلا تشبته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاءا إلا رفعته ولا حاجة هي لك لظن الله قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إليك ربي فعببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين النادي فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقذبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك وانقل لنا ولا تنقل علينا اللهم ارحمنا ولا تسلّت علينا من لا يرحمنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلّف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يغضيك عنا يا حي يا قيوب برحمتك نستغي يا حي يا قيوب برحمتك نستغي يا حي يا قيوب برحمتك نستغي أصلح لنا شأننا كلّة ولا تكلنا إلى أنفسنا قربة عيي فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة